گوڈ مرننگ سٹوڈینٹس میں ہوں پرتب گوریا ایک بار پھر سے آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک لے پر آیا ہوں آج ہم 11 کلاس ایجوکیشن کا پہلا یونیٹ کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں اور ایک نیا ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا نیرو ان پر آرڈر میننگ آپ ایجوکیشن لیکن میں سب سے پہلے آپ کو یہ ریمائنڈ کروا دوں کہ ہم نے ایجوکیشن پڑھا تھا میننگ جس میں ڈسکس کر رہا تھا اور ڈیفنیشن کچھ ڈسکس کر رہی تھی اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایجوکیشن ایک ایسا پروسس ہے جسے ہم نالج گین کرتے ہیں ایکسپیرینس سکلز ایٹیچوڈ یا ہیبٹس ہوگی رہے ایکوائر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں میں نے ایک اور ڈیفنیشن پہ آپ کو فوکس کر رہا تھا کہ ایجوکیشن ایز اپینیشن فار آل ایولز اینا سوسائیٹی جی ہاں یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جو بہت ساری بیماریوں کا علاج کرتی ہے تو اگر ہم اسی چیز کو مائن میں رہ کر اس چیز کو پھر سے تھوڑا سا ایکسپلین کریں تو میں آپ کو ریمائن کروانا چاہوں گا کہ جیسے ہم لوگ کوئی ڈائیٹ کھاتے ہیں کوئی پروٹین کھاتے ہیں یا کوئی کچھ بھی فروٹس ہوگی رہا کھاتے ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب چیزیں کھانے کے بعد ہم لوگوں میں وہ شمتہ پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہم بہت ساری بیماریوں کے ساتھ آرام سے گھر بیٹھے بیٹھے لڑ سکتے ہیں تو یہاں سے اگر آپ نے کلیر نہیں لکھا ہے تو میں پھر سے آپ کو یہ ریمائنڈ کروا دوں کہ آپ یہ چیز یہاں سے لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد پھر سے سمجھ سکتے ہیں تو ویسے ہی جیسے انسان میں ایک چینج لانا ہے اپنے آپ میں ایک چینج لانا ہے موڈیفیکیشن مطلب چینج بیہیوئیر میں سیم موڈیفیکیشن ہم فیزیکل چینجز ہماری باڈی میں بھی لاتے ہیں جیسے کچھ فروٹس کھائیں پروٹینز کھائیں بہت ساری چیزیں کھا کے ہماری باڈی سٹرونگ ہوتی ہے اور باڈی میں وہ کیپیبلٹیز وہ چیز بنتی ہے جس سے ہم جس سے اندر ہی ہیں اندر بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں ویسے ہی سوسائٹی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت سارے سوشل ایولز ایگزسٹ کرتے ہیں آپ نے ڈیلی لائف میں سنا ہوگا یہاں پر ایک ٹائم پہ سبتی کا سسٹم تھا ڈھوری سسٹم وہ ابھی بھی چل رہا کرپشن جو آج بھی بہت ہے ایسی بہت سارے ایولز ہماری سوسائٹی میں ہیں تو ان کا علاج کہاں ہے وہ کونسی دوائی ہے جسے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں جی ہاں وہ صرف اور صرف ایڈوکیشن ہے اور رائیڈ ایڈوکیشن ہی ان سب چیزوں کو ختم کر سکتی ہے تو ویسے ہی میں نے کہا تھا دیفنیشن میں ہم نے ایڈوکیشن کے میننگ میں کہا تھا کہ ایڈوکیشن 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 تو یہ وہی یہاں کے جسے ہم آچھائی بھی دیکھ سکتے ہیں اور بھرائی بھی دے سکتے ہیں اور دیکھنے کے بعد یہ وہی میڈیشن ہے جسے ہم ان ساری سوشل ایولز کا علاج کر سکتے ہیں تو ویسے جو آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا وہ ہے نیرو ایڈوکیشن تو آپ اس پہ تھوڑا سا فوکس کیجئے نیرو ایڈو ایڈوکیشن جب ہم ایڈوکیشن کو ایکسپلین کرتے ہیں یا اس کا نیرو میننگ آپ کو ایڈوکیشن میں پوچھ لیا جائے تو ہم اس میں یہی چیز لکھیں گے کہ وہ ایڈوکیشن جو ہمیں سکول میں کالیجز میں یا کسی فارمل انسٹیوشن میں دی جاتی ہے وہ اس کو ایڈوکیشن کے نیرو میننگ میں رکھا جاتا جہاں پر یہی مقصد ہوتا کہ ڈگری حاصل کری جائے سارٹیفکٹ لی جائے یا کسی انسان کو پروفیشن لیٹریٹ کیا جائے فارمل لیٹریٹ کیا جائے مطلب جو بھی کام ہم پڑھائی لکھائی میں کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے تو اس چیز کو آپ یہاں سے لکھ بھی سکتے ہو اگر آپ چاہو تو میں آپ کے لئے پڑھ بھی دوں in the narrow sense education is confined to school and university instruction from this point of view education of a child stores in school where he is given limited and definite kind of knowledge the aim of education in this context are majored in term of degree or certificate certification certain efforts have of an educator is to produce the literate or professional person such as doctors engineers teachers and so on thus in the narrow sense education is nothing but a purposeful activity deliberately planned for the optimum development of an individual potential education in the narrow sense doesn't include self culture and general influences of one surrounding but only those specific influences which are consciously and designed brought to bear upon the youngsters by adult person of community whether through the family the church or the state جی ہاں یہ وہی education ہے جو ہم different sources سے حسل کر سکتے ہیں یا schools میں جو بھی education دی جاتی ہے اسی کو ہم تو اس میں سے اگر آپ کو broader meaning کرنا ہوگا تو broader meaning میں ہم وہ چیز رکھ سکتے ہیں جو ہم بچپن سے لے کے لازٹ تک جو چیز پڑھتے ہیں وہ broader meaning of education میں رکھی جاتی ہے in the broader or wider sense education is not limited to a classroom or school only this school یا classroom تک limited نہیں ہے it is considered to be a lifelong process یہ lifelong process ہے جیسے ہم چلتے چلتے کہیں پہ گیر جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ دیکھ کے چلنا چاہے اور ایسا بھی کہا گیا کہ کچھ لوگ تو استاد سے سیکھتے ہیں اور کچھ لوگ حالات سے سیکھتے چاہے استاد سے سیکھو اب یا چاہے حالات سے سیکھو یہ ساری سیکھنے کا جو ایک سسٹم ہے یہ ایک سلسلہ ہے سیکھنے کا ایک process ہے اس کو broader meaning of education کہا گیا ہے in its broader sense education is a lifelong process broader sense میں جو education ہے اس کو lifelong process کہا گیا that includes all experiences their child receives in school اور at home اور in community اور society through interactions and activities interactions یا activities سے جو بھی education حاصل کی جاتی ہے اس کو broader meaning of education میں رکھا جاتا ہے تو اس سے ہمارا پہلا topic complete ہوتا meaning definition narrow and broader meaning education تو میں ایک بار پھر سے آپ کے لئے next ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اگر کوئی بھی سوال ہو تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں thank you